دوسرے دن صبح ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر پروگرام بنانے لگے کہ ابتداء کہاں سے کی جائے تالوت نے سوال کیا اس کا تائین ابھی نہیں کرتے سرے راہ جو بھی نظر آ جائے ہم کسی کردار کے انتحاب کر لیں گے جو ہمیں دلچسپ معلوم ہوا بس اسی سے ابتداء کر دیں گے یہ ٹھیک ہے پھر کب چلو گے بس تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا پھر ہم تیار ہونے لگے لباس وغیرہ پہن کر ہم دونوں باہر نکلائے ہوتل سے باہر آ کر ہم نے ٹیکسی بھی نہیں پکڑی اور پیدل سڑکے کنارے کنارے چلنے لگے چیونٹیوں کی طرح روزی کی تلاش میں سرگردہ انسان چہروں پر ایک دوسرے سے مختلف تاثرات لیے ہوئے بے اتمنانی کے شکار گھبرائے گھبرائے سے افسردہ خوشحال بے حال دولت کے نشے میں سرشار غربت کا شکار ائر کنڈیشن کاروں میں ٹیکسیوں میں بسوں کے فٹ پاتوں سے لٹکتے ہوئے رکشاؤں میں پیدل ننگے پاؤں بسیدہ لباس اسرد کے شاکار سینکڑوں چہرے نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے اور تعلوت کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے بڑی انوکھی ہے تمہاری دنیا سڑکے اس چھوٹے سے ٹکرے پر کیسی متضاد کیفیات بکری ہوئی ہیں اس بدنما کینوز پر مصور نے کس چاوک دستی سے متلف رنگ پھلائے ہیں یہ تمام کردار کتنی متسی جگہ میں سمودیے گئے ہیں اس نے سنجدگی سے کہا یہ کینوز تحدے نگاہ پھیلا ہوئے تعلوت اپنے جذبات پر کابو پالو ورنہ دل گم سے بھر جائے گا اور تم اپنی دنیا میں لوڑ جانے کی ہوایش کرو گے میں نے گمزدہ انداز میں کہا نہیں عارف میں حالہ سے اس قدر جلد گھبرانے کا عادی نہیں ہوں تم فکر مت کرو تعلوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا فاصلہ تیہ ہوتا رہا ہم کافی دور نکل آئے اس وقت ہم بچوں کے ایک سکول کے سامنے سے گزر رہے تھے ننے ننے خوبصورت بچے سکول کے ہاتھے کے بار ادھر سے ادھر کلیلیں کر رہے تھے شاید ان کا خواب ٹائم ہو گیا تھا مجھ یہ ننے ننے پول بہت پسند ہے تعلوت نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ ہر دور میں حقیقت ہوتے ہیں اگر کبھی سچائی کی تلاش ہو تو ان بچوں میں گم ہو جاؤ جب ہم عوارہ گردی کرتے کرتے تھک گئے تو ایک ائر کنڈیشن ہوتل کا بورڈ نظر آیا آو کچھ کھا پی لیں بھوک بھی لگ رہی ہے میں نے تعلوت سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی ہم دونوں ہوتل کی طرف بڑھ گئے بے فکروں کے کہکے گونج رہے تھے گرمی تھی اس لئے ہوتل کا حال کافی حد تک آباد تھا ہم دونوں نے ایک کیبن کا انتحاب کیا کیبن میں بیٹھ کر ہم نے پردہ کھانچ کیا پھر ویٹر کے آنے پر ہم نے اسے کچھ چیزوں کا آرڈر دے دیا ویٹر نے بھی آرڈر ابھی آرڈر سر بھی نہیں کیا تھا کہ کیبن کا پردہ سرکا کر کسی نے اندر چھانکا درمیانی عمر لیکن شگفتہ شگفتہ وہ ماف کیجئے کہ آپ میں سے کوئی شوکت صاحب ہیں اس نے پوچھا اور وہ پردہ سرکا کر اندر آگئی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے کہا مافی چاہتی ہوں لیکن انہوں نے کیبن نمبر ساتھ کے لیے ہی کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو انتظار کرلو ضرور ضرور میری بجائے تعلوت بول پڑا وہ اندر آگئی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خوبصورت پرست میز پر رکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی میں گندہ واج گداز جس سے بھینی بھینی موسم کے لحاظ سے خوشبور اٹھ رہی تھی میں اور تعلوت چور نگاؤں سے اسے دیکھ رہے تھے آپ شوکت صاحب کو پہچاندی نہیں ہے اس نے پوچھا جی نہیں صرف فون پر بات ہوئی تھی اس نے کہا اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی تھی بہرحال آپ انتظار کر لیں اگر پسند کریں تو لنچ ہمارے ساتھ کھائیں تعلوت نے پیش کش کر دی ہو وہ ہنس پڑی بہرحال میں بین بلائی مہمان ہوں آپ کی میز بانی کر کے ہمیں ہوشی ہوگی تعلوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکراتی تعلوت نے مینیو اس کی طرح بڑھا دیا میز بان کی مرضی سے اس نے جواب دیا اور کرسی کی پسٹ سے ٹک گئی اس دوران ویٹر ایک بڑی پرالی گھسیرتہ ہوا لے آیا اور اس نے پیٹے ہماری میز پر سجانا شروع کر دی تعلوت نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے ویٹر کو کچھ اور آرڈر دے دیئے ویسے میں اس عورت کے بارے میں سنجدگی سے سوچ رہا تھا میں ایسی دنیا کا باسی تھا ممکن ہے کہ شوکر صاحب کا سیرے سے وجود ہی نہ ہو اور یہ صرف طارف حاصل کرنے کا طریقہ ہو لیکن چہرہ عورت کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس کے بارے میں برے خیالات سے رک رہی تھی ویٹر نے ہمارا دوسرا آرڈر بھی سرپ کر دیا ہم تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے عورت کبھی کبھی نگاہیں اٹھا کر مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھ لیتی تھی اس کی آنکھوں کی مسکرات بہت حسین تھی کھانے کے دوران اور کوئی بات نہیں ہوئی ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اس طرح علچے ہوئے تھے کہ کھانے کا پتہ ہی نہیں چلا پھر کھانے سے فارغ ہو کر ایک مشروب کا دور ہوا اور تعلق تھی خود ہی گفتگو کا آغاز کیا کیسی دلچسپ بات ہے ہم حاسے دوست ہوگے لیکن ایک دوسرے کے نام سے واقف نہیں ہے اوہ ہاں واقعی بات دلچسپ ہے میرا نام سریہ ہے یہ عارف اور میں عبران طالوت نے کہا آپ دونوں بھائی ہیں اس نے مسکراتے پوچھا نہیں گہرے دوست ماشاءاللہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں خدا آپ کو بری نگاؤں سے محفوظ رکھے شکریہ شادی شدہ ہیں آپ اس نے پوچھا دونوں بھٹک رہے ہیں طالوت جلدی سے بولا آرزی منزل کی تلاش میں وہ پرسرار انداز میں بولی یہی سمجھ لیں طالوت جلدی سے بول پڑا تا پھر میرے ساتھ چلئے میں آپ کو سکون کے کچھ لمحات مہیا کر دوں گی اس نے دعوت دے ڈالی اور میرا دل دھکسے ہو گیا تمام حاکے بگڑ گئے اس کے چہرے کی پاکیزگی دھول گئی اس کے لیجے کا خلوص مٹ گیا جو اس کے دعائے دیتے جو اس کے دعائے دیتے وقت ہم نے محسوس کیا تھا کچھ مکش کا عالم ختم ہو گیا سفلی خیال کو تقویت مل گئی طالوت نے میری طرف دیکھا چلیں اس نے پوچھا چلو میں نے بادل خواستہ جواب دیا طالوت نے بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی بیرے کو بل ادا کر کے ہم ہوتل سے نکل آئے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور ہمارے درمیان بیٹھ گئی کیو روٹ اس نے کہا اور ڈرائیور نے گلدن لا دی کیو روٹ کی چار منزلہ امارت کے سامنے ٹیکسی روکی ٹیکسی روکی میں نے بل ادا کیا اور ہم اس کے پیچھے بیچھے امارت میں داہل ہو گئے پہلی منزل کے ایک مکان پر اس نے دستک دیو ایک بوڑی عورت نے دروازہ کھول دیا میں نے بوڑی عورت کا دھندلایا ہوا چہرہ دیکھا پرانے طرز کی عورت تھی چہرہ پر ایک دل دہلا دینے والی سنجیدگی تاری تھی دروازہ کھول کر سفید پھٹے سے چہرہ چھپائے واپس مڑ گئی وہ ہماری طرف روح کر کے مسکرائی آئیے اس نے گلدن کے ہلکے سے جھٹکے سے کہا اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے ہیں وہ ہم دونوں کو لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچی کمرے میں معمولی فرنیچر تھا ایک مسائری پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی چھت پر ایک پرانا پنکھا لگاوا تھا دیوار اوپر سفیدی تھی حالانکہ عورت کے جسم پر ساڑھی قیمتی تھی لیکن اس کے مقابلے میں مکان اس رت زدہ ملوم ہوتا تھا اس نے پنکھا کھول دیا اور ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیش کش کر دی اجازت ہو تو لباس تبدیل کر رہا ہوں اس نے پوچھا ہاں ہاں ضرور تالوت نے کہا وہ کمرے سے نکل گئی اس کے چلے جانے کے بعد تالوت نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھنے لگا تم بہت ہموش ہو عارف کوئی حاصل بات نہیں کوئی حاصل بات نہیں ہے بس میں اس عورت کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں ناکام رہا ہوں میں بھی الچین میں ہوں ایک منٹ رکو میں ذرا مکان کا جائزہ لے لوں تالوت نے کہا اور میں نے گردہ ہنلا دی تالوت فرتی سے کرسی سے اٹھ گیا اور باہر نکل گیا میں جانتا تھا کہ باہر نکلتے ہی وہ دوسروں کی انگاؤں سے پوشیدہ ہو گیا ہوگا بیرلس کے جانے کے بعد میں پھر اس عورت میں علج گیا تین چار منٹ گزر گئے پھر میں نے تالوت کو اندر آتے دیکھا اس کا چیرہ دیکھ کر میں چونک پڑھانا جانے کیوں تالوت کا چیرہ اترا ہوا تھا وہ واپس آ رہی ہے اس نے کہا اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا میں اس کے اترے ہوئے چیرے کو بھگور دیکھ رہا تھا لیکن چونکہ اس کو کچھ پوچھنے کا موقع نہیں تھا اس لئے ہموشی رہا باہر قدموں کی چاپ سنائی دیا اور پھر وہ اندر آگئی اس نے گلابی رنگ کا ایک ڈھیلا گاؤن پہناوا تھا بال ایک مقصود انداز میں بندے ہوئے تھے وہ مسکراتے ہوئے ہمارے طرف بڑھی پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی محب کیجئے لباس تبدیل کرنے میں ذرا دیر ہو گئی آپ لوگ الچ تو نہیں رہے تھے اس نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا تالوت خموش تھا اس کے چیرے کی غم انگیز کفیت برقرار تھی آپ کے ساتھی شاید بور ہو گئے اس میں کھول دوں بائل دھوک بہت ہے آپ شام کو ہی جائیے گا میں اٹھ گیا اور اس نے مجھے مسیری پر بٹھا دیا پھر وہ تالوت کو بھی اسی انداز میں اٹھا کر لے آئی اور اسے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بٹھا کر خود درمیان میں بیٹھ گئی اس کی خواہش تھی کہ ہم ابتدا کریں کمرے کے نیم تاریخ محول میں فضاء کچھ اور نشاور ہو گئی تھی میں نے تالوت کی طرف دیکھا پھر میں اٹھتے ہوئے بولا مجھے کسی دوسرے کمرے میں پہنچا دیں میرے ساتھی کا دل بھیلائیں نہ جانے کیوں یہ اداس ہو گیا ہے بہت بہتر اس نے کہا لیکن تالوت بھی میرے ساتھی اٹھ گیا اس نے مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا پھر خود بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تکلف برطرم محترمہ ہمیں آپ کو کیا پیش کرنا ہوگا عورت نے ایک دم نظریں چھکا لی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا لیکن بھی دوسرے لمحے وہ مسکراتی ہوئی بولی میری خدمت سے خوش ہو کر جو دل چاہے دے جائیں میں سودا نہیں کرتی پھر بھی تالوت نے اسرار کیا عرض کیانا میں سودا نہیں کرتی عورت کی آواز سے لرزش اہیاں تھی خدمت کا تعین آپ کس طرح کریں گی تالوت نے عجیب سا سوال کیا وہ پریشان نگاؤں سے اسے دیکھنے لگی یہ آپ کی مرضی پر منصر ہے اس نے کہا تب پھر ہم دونوں یہاں بیٹھیں گے اور آپ ہم سے گفتگو کریں گی ہم لوگ کو حق ہے کہ آپ سے جس قسم کے چاہے سوالات کریں آپ ان کے جواب دیں گی شاید میں آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی وہ نچلا ہونڈ دانتوں میں دباتے ہوئے بولی ہاں کیونکہ آپ کو اپنے حسن میں دلکشی پیدے کرنے کا طریقہ نہیں آتا دیکھئے آپ کی بائیں چھاتی سے دوڑ ٹپک رہا ہے اور آپ کے خوبصورت گاؤن پر اس دوڑ کا دھبا نمائیا ہے تالوت نے عذیت ناک لے جے مکار وہ چونگ پڑی میری انگاہ بھی اٹھ گئی میں نے اس کے ابرے وے سینے پر بائیں سمت ایک نشان دیکھا اس کا چرہ فک ہو گیا آنکھوں میں شدید ہی جان کے اثار نظر آئے تھے سسوری میں بھی آئی وہ جلدی سے اٹھ گئی بیٹھ جاؤ تالوت کا لہجہ تیمکانہ تھا وہ لرزنے لگی پھر جیسے اس کے قدم بے جان ہو گئے تھے وہ مسیاری پر بیٹھ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہم دونوں کو دکھنے لگی میں بری طرح علج رہا تھا آپ کو ہماری ہوائش کا احترام کرنا چاہیے تالوت نے نرم لے جمکار وہ خوشک ہونٹوں پر زبان پھینے لگی آپ شادی شدہ ہیں تالوت نے پوچھا اس نے گردن چکا لی اگر ہماری موجودگی آپ کو پسند نہ ہو تو نہیں نہیں وہ جلدی سے بولی تا پھر میرے سوالات کے جواب دیں ہاں میں نے اس نے خوشک سی آواز میں کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں تالوت نے دوسرا سوال کر دیا میں حیران تھا کہ ہر تالوت کو یہ کیا سوچی اس وقت وہ عجیب سی گفتگو کر رہا تھا میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں نے پہلی بار لڑکی کی آنکھوں میں تلہی کے تاثرات تلہی کے اثرات دیکھے اس کی آنکھیں یک دم بدل گئیں تھیں چیرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے تھے اس نے تالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سینیٹوریم میں وہ ٹی بی کے مریض ہیں بڑی عورت کون ہے میرے شوہر کی ماں بچہ اس سوال پر وہ چونگ پڑی پھر اس نے اسی انداز میں جواب دیا میرا ہے اس کے عمر کتنی ہے ایک سال اس نے جواب دیا ایک ہی بچہ ہے ہاں اور شاید تو میری دلکشی سے اس لئے متنفر ہو گئے ہو کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں دانت پیس کر بولی لیکن تمہارا خیال غلط ہے میں مکمل عورت ہوں دیکھو این دور ٹپکاتی ہوئی چھاتیوں کو بھول جاؤ تم نے بہت سے عورتوں کو دیکھا ہوگا میں کسی سے کم نہیں ہوں وہ بچھرے و انداز میں اٹھی اور اس نے گاؤن کی ڈوری ایک جھٹکے سے کھول دی اور اسے نوچ کر دور پھینک دیا بلا شک وہ دلکش تھی نسوانیت کا حسین پیکر نہ جانی کیوں میری آنکھیں جھگ گئیں تالود بھی پریشان ہو گیا تھا پھر وہ اٹھا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا گاؤن اٹھا لیا اسے پہن لو میری بہن بہنے بھائیوں کے سامنے اوریاں نہیں ہوتی اس نے گاؤن عورت کے رب بڑھایا لیکن وہ اسی بچھرے و انداز میں پیچھے ہٹ گئی بکواس مت کرو بکواس مت کرو اداکاری مت کرو مجھے بھائیوں کی نئی عاشقوں کی ضرورت ہے میں بہن نہیں عورت ہوں سمجھے میں عورت ہوں مجسم دلکشی میں تمہیں سکون کی انتہائی منزلیں دے سکتی ہوں ہمیشہ یاد رکھو گے مجھے آؤ بے وکوفی مت کرو آؤ اس نے تالوت کا گریبان پکڑ لیا لیکن تالوت کے مضبوط پنجز نے اس سے گریبان چھڑا لیا تھا بہنے بھائیوں کے سامنے اریاں نہیں ہوتی لباس پہن لو بے شرم بے غیرت اس نے عورت کے رخصار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور وہ نیچے گر پڑی تالوت پھر جھکا اس نے عورت کے بال پکڑے اور کھڑا کر دیا لباس پہنو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اٹھاؤ لباس اس نے ایک اور زوردار تھپڑا عورت کے موپر رسید کر دیا نہ جانے کیوں وہ بھی دیوانہ ہو گیا تھا میں بکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا میرے دونوں ہاتھ پھیلے لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا تالوت نے گاؤن اٹھا کر پھر اس کے کندو پر ڈال دیا عورت کی جد و جد حتم ہو گئی تھی تھپڑوں نے اس کے حواس درست کر دیئے تھے تالوت کی آنکھوں میں خون لہرہ رہا تھا بے غیرت تو تم ہو بے غیرت بے شرم تو تم ہو اگر غیرت مد ہو تو جاؤ اسے قتل کر دو جسے میں نے بھائی کہہ کر روٹی مانگی تھی لیکن اس نے مجھے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دی اس نے صاف کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے اور دنیا کے کوئی جوان آدمی جوان عورت کا بھائی نہیں ہے اگر میں عورت بان جاؤں تو مجھے روٹی دے گا بتاؤ تین دن کا فاقہ کسی عورت کو بہن بنائے زندہ رکھ سکتا ہے میرا دودھ خوشک ہو گیا تھا میرا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا بوڑی ساس پلنگ پر پڑی موت کا انتظار کری تھی کیا اس کے بعد بھی میں عورت نہ بنتی بہن بننے میں مجھے کیا ملا تھا بولو جواب تو وہ گون کی اس تین چڑھاتے ہوئے بولی میں اسے ضرور قتل کر دوں گا میں اسے تمہارا انتقام ضرور لوں گا میری بہن جاؤ لباس پہن کر میرے پاس آؤ ہم باتیں کریں گے جاؤ مجھے شرمندانہ کرو جاؤ اس نے عورت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور عورت کی آنکھوں کے سوتے کھل گئے میں اب بہن نہیں بن سکتی میں کسی کی بہن نہیں بن سکتی میں بہن بننے کے قابل نہیں ہوں سنو مجھے مجبور مت کرو مجھے عورت رہنے دو اگر میں بہن بن گئی تو میرا شوہر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا بہن بننے کے بعد میں عورت نہیں بن سکوں گی مان لو میری بات کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لباس پہن کراؤ تمہارے عوریاں جسم کو دیکھ کر میری گردن شرم سے جھگ گئی ہے تالوت نے آنسوں بھرے لے جے مکار وہ گاؤن سنبھالے لڑکھاتے قدموں سے بائے نکل گئی تالوت کے خوبصورت رخصاروں پر دو آنسوں لڑک آئے تھے بڑی زلیل ہے تمہاری دنیا عارف بڑی بدکار ہے بڑی قابل نفرت ہے کیسے زندہ ہو تم اس دنیا میں وہ آنسوں صاف کرتے ہوئے بولا تم نے کیا دیکھا تالوت مجھے بتاؤ تو سی کچھ میں نے اسے چنجھوڑتے وقت جو کچھ دیکھا عارف وہ قابل بیان نہیں ہے وہ یہاں سے دوسرے کمرے میں گئی اس کے پرس میں ایک روٹی تھی جو یقیناً اس نے ہماری آنکھ بچا کر ہوتل ہی میں پرس میں رکھ لی ہوگی اس نے وہ روٹی نکال کے بڑی عورت کو دی جو ایک بلکتے ہوئے نننے سے بچے کو کندے سے لگائے ہلا رہی تھی اور بولی کہ وہ یہ روٹی پانی سے کھا لے شام کو وہ اس کے لئے کھانے کا بندبست کر سکے گی بڑیہ روٹی کھانے لگی اور اس نے بچے کو گود میں لے لیا اس نے اسے جلدی جلدی تھوڑا سا دودھ پلایا پھر اسے روٹی کھاتی ہوئی بڑیہ کی گود میں دیتے ہو بولی تم اسے سنبھالو ماں گاہ کی انتظار کر رہے ہیں اسے فارغ ہو لوں پھر میں اسے دودھ پلاؤں گی وہ دل میں نہ جانے کیا سوچیں گے بچے کا پیٹ بھرا نہیں تھا وہ پھر رونے لگا تھا وہ اس نے کہا ماں کی مدد کرو بیٹے تھوڑی دیر اور صبر کر لو تھوڑی دیر اور پھر وہ کمرے سے نکلائی اس نے اپنی ساڑھی اتار کر ایک خالی صندوق میں احتیاسے رکھ دی اس صندوق میں ساڑھی کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا صرف دیوار پر ایک پرانی شلوار اور کمیز لٹکی ہوئی تھی ایک طرف یہ گاؤں لٹکا ہوا تھا وہ یہ پہنے جو وہ پہنے ہوئے تھی پھر اس نے گاؤں پہن لیا تالوت نے بھرائے ہوئے لیجے میں کہا اور میں سکتے میں رہ گیا کمرے کا محول بہت ویران ہو گیا تھا میرا دل بھی ویران ہو گیا تھا ہم دونوں گردن چکائے سوچتے رہے پھر یکا یک تالوت چونکا اس نے بائی سمت روح کر کے آواز دی راسم اور راسم اس کے سامنے پہنچ گیا ایک خوراک پہ کرا لاؤ اور بچے کے لئے دودھ کی شیشی اور دودھ بہت جلد راسم گردن چکا کر پٹا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا دوسرے لمحے دونوں چیزیں موجود تھی اسی وقت وہ دروازے میں نظر آئی میلی کچیلی شلوار اور کمیز پیلے سے رنگ کا دبٹا جس میں سراغ تھے آنکھوں کا کاجل پہنچ دیا گیا تھا ہونٹوں کی سرکھی صاف کر دی گئی تھی دھولا دھولا چہرہ پروکار لگ رہا تھا یہ کھانا بڑی ماں کو پہنچا دو سریا اور بچے کو دودھ دیکھو یہ شیشی ٹھیک ہے نا تالوت نے کہا وہ حیرت سے چار طف دیکھنے لگی یہ اتنی جلدی وہ تاجب سے بولی پہنچا دو پھر گفتگو کریں گے تالوت نے کہا اور عورت تمام سمان لے کر نکل گئی تالوت ایک کھنڈی سانس لے کر کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا پھر اس نے میرے طرف رکھ کر کے کہا ایک ایسی متضاد کیفیت کی حمل ہے تمہاری دنیا عارف اگر میں نے اسے ایسے دو چار ویرانے اور دیکھ لی تو شاید میں کان پکڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں تم جا سکتے ہو تالوت کیونکہ تمہاری دنیا موجود ہے لیکن مجھے اسی محول میں زندگی گزار نہیں ہے یہ دنیا اسی طرح بلگتی رہے گی اسی تبدیل کرنا ہمارے احتیار سے باہر ہے میں نے حسرت سے کہا تم تو اب زندگی کے ساتھ ہو عارف تمہیں اب کہاں چھوڑ سکتا ہوں اس نے کہا پھر دونوں اور ہم دونوں پھر دروازے کے سر متوجہ ہو گئے وہ واپس آگئے تھے اس کے چہرے پر قدر سکون کے اثار تھے وہ گردن جکائے ہمارے سامنے بیٹھ گئی میں تمہارے ذہم ہرے کرنا نہیں چاہتا سریعہ لیکن تمہاری داستان سننے کا بھی خواہش مند ہوں کیا تم میری خواہش پوری کرنا پسند کروگی تالوت نے کہا اور اس نے چہرہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا دیکھتری پھر بولی کوئی نوکی کہانی نہیں ہے میری ان لاکھوں انسانوں میں سے ایک جو اس پورے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں میری جیسی کسی بھی شکل کی عورت کو روک کر اسے اس کی داستان پوچھ لینا میری داستان اس سے مختلف نہیں ہوگی بھیڑیوں کی بستی میں بے قص و مجبور عورتیں میری طرح اسمت پروشی کر کے زدگی گزار سکتی ہیں ان کے چہروں پر مسکرہت کی نکاب ہوگی اور اس نکاب کے نیچے پاکیزگی سسک رہی ہوگی مجبوریاں تڑپ رہی ہوں گی ہاں مجھے ان کی خوشبختی پر رشت کاتا ہے جو تنہا ہے جن کے ساتھ بیمار شوہر اس کی نشانی منہ بچہ اور ایک بڑی ساس نہیں ہے میں نے زندگی کی ابتدا ہی دکھوں سے کی ہے جاوید نے جاوید نے ہمیں سہارا دیا سادہ اور شریفانہ انداز میں میری اس سے شادی ہوگی کلیر تنخواہ تھی لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے محبت بھری مسکرہتیں غم روزگار کو بھی دور کر دیتی ہیں میری ماں کا انتقال ہو گیا جاوید نے میرا غم دور کرنے کے لئے دن رات ایک کر دیئے وہ زیادہ زیادہ محنت کرتا میرے دنیا جہان کی خوشیہ فرام کرنے کی کوشش کرتا میں نے جاوید کے لئے ماں کا دکھ بھلا دیا اس کی ماں بھی تو میری ماں تھی پھر جب اس کی محبت کی کمپل میرے بطن میں پھوٹی میرے بطن میں پھوٹی تو خوشی سے فولانہ سپایا اس نے اپنی محبت کا خراج ادا کرنے کے لئے اپنی محنت اور شدید کر دی بچے کی آمد کی خوشی میں وہ اپنی شخصیت دھول گیا انہوں نے مہمان کا پرجوش استقبال کرنا چاہتا تھا لیکن شدید محنت رنگ لائی جاوید کا مورسی توفہ ابر آیا اس کے باپ کو بھی ٹی بی تھی اور شاید اس کے جراسیم جاوید کے جسم میں موجود تھے مرز نے اسے دبوچ لیا اور وہ سابف راش ہو گیا تو وہ مہمان کی پذیرائی نہ کر سکا شروع میں احساس نہ ہوا لیکن پھر تفکرات مو پھاڑے سامنے آگئے جو کچھ جمع کیا تھا بیماری اور ازمرہ کے احراجات میں ہتم ہو گیا اور پھر ہموشی سے بچہ پیدا ہو گیا کوئی دھوم نہ تھی کوئی احتمام نہ تھا امید ضرور تھی اب نہ صحیح تو آئندہ صحیح لیکن پھر ایک دن جاوید نے بہت سا خون اگلا تو یہ امید بھی دم توڑ گی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ سے فوری طور پر سینیٹوریم بجوا دیا جائے ورنہ جامبر نہ ہو سکے گا اور ہم نے گھر کا بہت سا سمان بیچ کر جاوید کو سینیٹوریم میں داہل کرا دیا لیکن اس کے بعد بھی بہت سے مسائل تھے جن کا احساس آہستہ آہستہ ہو رہا تھا سینیٹوریم میں جاوید کو دعائیں مل رہی ہیں لیکن گھر کے حالات کی فکر اسے صحت مند نہیں ہونے دے رہی اسے دعاؤں کی ضرورت ہے پھلوں کی ضرورت ہے اب یہ چیزیں اسے بقاعدگی سے مہیا ہو رہی ہیں لیکن جب وہ صحت مند ہو کر واپس آئے گا اسے حقیقت معلوم ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ پہلے سے زیادہ خون اگلے گا اس کے بعد زندگی سے بہت دور چلی جائے گی لیکن میں مجبور ہوں اب صرف جاوید نہیں ہے ایک اور زمینداری ہے جس کا نام انور ہے یہ مسلم زمینداری جاوید کی محبت سے بڑھ کر ہے میں نے محنت مزوری کرنے کی کوشش کی بہت کچھ کرنا چاہا لیکن کچھ نہیں کر سکی اور میرے عزائم خاک میں ملتے گئے میں نے سوچا تھا کہ میں جاوید کو زندہ رکھنے کے لیے تن مند کی بازی لگا دوں گی محنت کر کے جاوید کو زندہ رکھوں گی اس کی نشانے کو پروان چڑھاؤں گی لیکن دنیا نے میری محنت قبول نہیں کی اس کا فلسفہ دوسرا تھا وہ جسم کے عوض سب کچھ دینے کو تیار تھی محنت مزدوری سے ایسے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں نے حالات سے جنگ کی زمانے سے لڑنے کی کوشش کی لیکن کس کس سے لڑتی کوئی میرے دکھوں جانے کے لیے تیار نہ تھا سب کی نگاہیں میرے جسم کے نشیب و فراث پرولتی تھی آہستہ ایسا احساس شکست شدید ہوتا گیا اور میرے انور کی حالت خراب ہو گئی تو میں نے اپنی انا کو مار دیا تالوت ہموشی سے اس کی کہانی سننا تھا میرے دل پر گہر اثر تھا تب تالوت نے بڑی حقی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میری گردن چھوک گئی لیکن تالوت کے چہرے کے تاثرات فوراں بدل گئے وہ جانتا تھا کہ میں بکسور ہوں اس دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا تالوت کو میری کہانی ملون تھی کئی منٹہ گم انگیز ہموشی چھائی رہی صرف سرئیہ کی سسکیاں محول کو زندگی کا احساس دلا رہی تھی تب تالوت نے سپاٹ لے جمکہ رونے کی ضرورت نہیں ہے سرئیہ میری بات پور سے سنو تم اس دنیا میں پیدا ہوئی ہو اسی میں زندہ رہو گی تمہیں علم ہے کہ تمہاری دنیا فریبی ہے یہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہے یہ ہونٹوں پر نیکی اور پکیزگی کے افثانے سجائے ہو سینے کی گرائیوں میں گلازت اور درندگی لیے ہوئے تم نے اپنے پیاروں کے لئے ہاتھ پاؤں ہلائے دنیا نے تمہیں کچھ نہ دیا ہاں اس نے تمہارے جسم کی قیمت ضرور چکا دی ٹھیک ہے اسے جس چیز کی ضرورت ہی تم نے اسے دے کر زندگی کے علوازمات پورے کیے پاکیزگی اور گندگی کے میار اسی دنیا نے تو قائم کیے ہیں تم اس پر افسردہ کیوں ہو تم اسے اپنے افسانے کیوں سناتی ہو تم یہ سب کچھ کر کے بھی سر بلند ہو کیونکہ تمہارے سامنے ایک مقصد تھا اس کی بات کرو جو صرف ذاتی تسکین کے لئے تمہیں ہریتے رہے ہیں تم ان سے نفرت کرو ان کے درمیان خود کو برطر محسوس کرو ان لوگوں سے گھن کھاؤ جو جنسی تسکین کے لئے تمہارے سامنے کتے کی درہ دم ہلاتے رہے ہیں میں تم سے لفظ با لفظ متفق ہوں ہم سب گلازت کی تحلیق ہیں سرئیہ کی سسکیاں رک گئی تھی وہ عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھے تب تالوت نے اسے پوچھا کیا خیال ہے سرئیہ کیا تم ایک نئی زندگی اپنانا پسند کرو گی تمہارا بچہ آیاوں کی گود میں پروش پائے گا تمہاری ساس ایک بزرگ اور موزد خاتون کی حسیت سے رہیں گی اور تم ایک عظیم خاتون بن جاؤ گی جو ایک کا خیراتی ہسپتال میں نہیں کسی بہت بڑے ہسپتال کے حصوصی وارڈ میں علاج ہوگا پھر ایک دن وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا تب تم اسے غم دورا سے نجات دلا دو گی اسے کبھی ٹی بھی نہیں ہوگی تم سوچ لینا کہ زندگی میں کچھ بیانہ کراتے ہیں یہ تھی پھر صبح ہو گئی تمہاری یہ گفتگو بڑی صحر انگیز ہے لیکن میں وہ صبح کہاں سے لاؤں گی میری زندگی میں صبح کہاں ہیں وہاں تو صرف شام ہے درد انگیز شام جس کے ہفناک سائے میرے روح کو دھلاتے رہتے ہیں وہ قربناک آواز میں بولی وہ صبح ہم مہیا کریں گے کیا تم ہماری طرف سے صبح کا توفہ قبول کرو کی اگر دنیا مجھے بھیگ دینے پر تیار ہو جاتی تو میں اسے عصمت فروشی پر ترچی دیتی آپ نے جس صبح کا ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک خوابوں کی صبح ہے اگر اس صبح کی ایک کرن بھی مجھے مل جائے تو میں اسے سینے سے لگا لوں گی بھائی بینوں کو بھیگ نہیں توفہ دیتے ہیں تم نے ایک بار بھی ہمیں بھائی نہیں کہا کس زبان سے کہوں اس زبان سے جس نے تمہیں اپنے عبرو فاختہ ہونے کی داستان سنائی ہے اگر تم اس گلیز زبان سے یہ لفظ سنن کر خوش ہو سکتے ہو تو میں تمہیں اپنی نپاک زبان کی جسارت دکھا سکتی ہوں تمہارے زمیر سے اٹھنے والی خوشبو غلاظتوں پر حاویہ سریعہ آسر دھیرے چھٹ گئے زندگی کے بوجھ کو اسی طرح سمالنا جس طرح آئی تک پمردی سے اس کا مقابلہ کرتی رہیو آج کی شب اور گزارو کل کی صبح تمہاری زندگی کی پیامبر ہوگی تالوت نگاہ اور کھڑا ہو گیا راسم اس نے دائے سے مت روح کر کے آواز دی اور راسم نمدار ہو گیا سریعہ کی آنکہ حیرہ سے پھٹ گئی تھی ان کے سامنے دولت کے امبار لگا دو وہ سب کچھ انہیں دے دو جس کی انہیں ضرورت ہے راسم نے گردن چکائی ہوگائے بگا یہ سب کیا ہے وہ کون تھا سریعہ کی لرستے ہوئی آواز ابری ہمارے بارے میں کسی اسے تذکرہ مت کرنا اور اس ذمہ داری ہوشیاری سے سب کو سنبھالنا جو کچھ تمہیں ملے گا وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی تم اس سے خوفزدہ نہیں ہوگی تالوت نے کہا اسی وقت راسم نمدار ہوا اس کے سر پر ایک عظیم و شان صندوق لدوہ تھا جسے اس نے اتار کر زمین پر رکھ دیا تالوت نے جھک کر صندوق کا ڈھگنا کھول دیا اور سریعہ کی چیخ نکل گئی صندوق میں اوپر تک نوٹوں کے امبار تھے نجانے کتنی دولت تھی میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا تم اس طرف سے پوری طرح مطمئن رہو گی ہاں اس دنیا کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا ونہ ترہ ترہ سے تمہیں پریشان کرے گی ہمیں اجازت دو تالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کے طرح بڑھ گیا سریعہ پر سکتے کسی کیفیت تاری تھی وہ آنکھیں پھاڑے پڑے صندوق کو دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ ہم دونوں باہر نکل آئے پھر ہم وہاں سے ہوتل روانہ ہو گئے ہوتل میں بھی تالوت خموش خموش تھا مجھے یہ محول پسند نہیں آیا تھا چنانچہ میں کرسی پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کس طرح تالوت کا موڑ درست کروں سامنے ہی اخبارات پڑے تھے میری نگاہ تفاقیہ طور پر ایک اشتہار پر جا پڑی کسی نائٹ کلپ کا اشتہار تھا اور میں چونک پڑا میں نے ایک بار اٹھا کر اشتہار دیکھا اچھے خاصا پروگرام تھا تب میں نے تالوت کا آواز دی سو رہے ہو میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا یہ شکل پر بارہ کیوں بج رہے ہیں تو یار کوشش کے باوجود فریہ کی کھانی ذین سے نہیں نکال پا رہا وہ مضبوط عورت ہے حیرت کے سمندر سے نکلنے کے بعد وہ خود کو تمہاری دولت کے سارے سنبھال لے گی اس کی کہانی بھول جاؤ رات کے لئے ایک پروگرام بنایا ہے کیا پروگرام ہے گولڈ سٹار نائٹ ہوتل چل رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے وہاں کیا ہوتا ہے ناچ رنگ وہ جدید دنیا ہے وہ جدید دنیا ہے تصویر کا دوسرا رخ کیا وہاں بھی ریشم سے ملاقات ہوگی ریشم جیسی لڑکیاں تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن تم اس محول کو بدلہ ہوا پاؤگے اس پوری کائنات پر دولت کی حکومت ہے تالوت جہاں دولت نہیں وہاں علمیہ ہے جہاں دولت ہے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں ان چکروں میں نہ پڑھو میں بس کہا چکا ہوں ہر چیز کو صدقی نگاہ سے دیکھو مطمئن رہو گے جہاں گھرائیوں میں گئے ڈوب گئے تب پھر اٹھو جلدی چلیں اس کوف سے تو نجات ملے ابھی نہیں ابھی تو کافی دیر ہے وہاں راتیں جاگتی ہیں یہ تو سونے کا وقت ہے تب میں بھی رات کی انتظار میں سوئے جاتا ہوں تالوت نے کہا یہ بہتر رہے گا میں نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں مسیاری پر جا لٹے تقریبا سات بجے آنکھ کھلی تقریبا سات بجے آنکھ کھلی تالوت بے خبر سو رہا تھا میں اپنی مسیاری پر پاول اٹکا کر پیٹ گیا میری نگاہیں تالوت کا اجازہ لے رہی تھی مسہوم بچوں کے سے انداز میں سوتا ہوا یہ شخص کیسی پرسرار قوتوں کا حامل تھا وہ ہم میں سے نہیں تھا دولت اور اس قسم کی چیزیں اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی وہ جو چاہتا کر سکتا تھا کیسا انوکھا تھا وہ ایک میں تھا صرف اس کا دستے نگر میری آزادی اس کی مرہونے منت تھی میں بزاتے خود کچھ نہیں رہا گیا تھا میں نے گہری سانس لینا جانے ذہن میں کی خیالات کیوں آ جاتے تھے میری زندگی اب گیر یقینی ہی ہو گئی تھی ہمیشہ سوچتا تھا کہ اب خود کو صرف حالات کے رخ پر چھوڑ دوں گا جو ہو رہا ہونے دوں لیکن نہ جانے کیوں اپنی فطرت میں یہ اللہ پرواحی پیدا کرنے میں ناکام رہا تھا نہ جانے کیوں ایسے حالات مجھے پریشان کرنے لگتے تھے پھر میں گردن چھٹک کر اٹھ گیا گسل ہانے میں جا کر گسل کیا طبیعت ہشاش بشاش ہو گئی باہر نکلا تو تعلود بھی جا گیا تھا مجھے دیکھ کر مسکرایا پھر بادروم کی طرف بڑھ گیا کیا خیال ہے باہر نکلا جائے طلوت نے بوچھا ہاں بارہ گردی کریں گے یہاں اتنا وقت گزانا مشکل ہو گا میں نے کہا ہم دونوں الباس وغیرہ سے درست ہو کر باہر نکلا ہے ہوتل سے باہر نکل کر ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑے ساحل میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی ٹیکسی دوڑتی رہی طلوت راستے بر ہموش رہا تھا پھر ہم ساحل سمندر پر اتر گئے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کیا پھر ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئے کیا سوچے ہو طلوت تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کوئی خاص نہیں تھوڑی سی تفریح ہونی چاہیے ونہ طبیعت کا یہ تقدر دور نہ ہوگا اس نے گیری سانس لے کر کہا آؤ ساحل کے ساست گشت کریں میں نے پیش کچ کی میں نے پیش کچ کی اور میرے ساتھ آگے بڑھ گیا سچ مچ بڑی انوکھی ہے تمہاری دنیا عرف ان لوگوں کو دیکھو رنگین لباسوں میں کیسے خوش نظر آ رہے ہیں جیسے انہیں کوئی غم ہی نہیں ہے اب تک جو دیکھا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی یہ خوشی عجیب سی لگتی ہے ہاں طلوت بس یہی خوبیہ میری دنیا کے لوگوں میں ہر غم کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر یہ خوبی میں ان میں نہ ہوتی تو شاید اب تک دنیا ہتم ہو گئی ہوتی اوہو ان صاحب کا تو دیکھو شاید یہ زندگی میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں طلوت نے ایک طرف اشارہ کیا ایک تندروست و طوانہ نوجوان تھا جو سیاہ بنیان پتلون پہنے سر پر فریٹ جس میں سرخ پر لگے ہوئے تھے ساحل پر سیر کرنے والے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی پست پر سوار اکڑا ہوا جا رہا تھا یہ ٹیرے کی ہو گئے ہیں طلوت نے مذکہ حیز انداز میں کہا وجہ اس سفید رنگ کی کار کے قریب موجود ہے میں نے ایک طرف اشارہ کیا اور طلوت ادھر دیکھنے لگا تقریبا نصف ترجن جوان لڑکیاں اور تین چار نوجوان کھڑے ہوئے تھے سفید رنگ کی خوبصورت کار کے اقم میں ایک ویگن بھی کھڑی ہوئی تھی شاید پوری پارٹی ساحل کی سیر کو آئی تھی سب لوگوں کی نگاہیں ان صاحب کی طرف تھی جو گھوڑے پر جا رہے تھے سب لوگوں کی نگاہیں ان صاحب کی طرف تھی جو گھوڑے پر جا رہے تھے اوہو طلوت نے ایک گہری سانس لی پھر اچانک مسکراتے ہوئے بولا آؤ آؤ تفریح کریں گے اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا طلوت اسی سفید رنگ کی کار کے سب جا رہا تھا نہ جانے وہ کیا کرنے کے موڑ میں تھا پیسے اس کے ہوتو کی شرارت میز مسکرات کسی خاص پروگرام کا پتہ دے رہی تھی ہم دونوں اس طرح سیدھے ان کی طرف بڑے تھے کہ وہ سب ہمیں دیکھنے پر مجبور ہو گئے لڑکیوں نے پہلے ہمیں اجنبی پھر دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھا نوجوانوں کے چرپا خوشک سے تاثرات ابر آئے انہوں نے ہمیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا فرمائیے ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا میں آپ سے ان صاحب کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں جو گھوڑے پر بیٹھ کر ٹیرے ہو گئے ہیں تالوت نے کہا کیوں آپ کو کیا تکلیف ہے اس شخص نے نتنے پھلاتے ہوئے کہا بس انہیں دیکھ کر مجھے بڑی شرم آ رہی ہے تالوت نے کہا میرا خیال ہے آپ یہاں سے دفع ہو جائیں ونہ ان لڑکیوں کے سامنے مار کھا کر آپ کو اور بھی شرم آئے گی اس نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا ہاں ہاں گفتگو انتھائی پورا من محول میں ہوگی میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں تالوت نے جلدی سے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا مشورے کی ایسی کی تیسی آپ یہاں سے جاتے ہیں یا نہیں ایک اور نوجوان بھی آگے بڑھایا نفیس جھگڑا مت کرو ایک لڑکی گھبرائے ہوئے انداز میں بولی آپ ہی نہیں سمجھائیے محترمہ میں صرف ان صاحب کی بھلائی چاہتا ہوں جو بچارے گھوڑے پر جا بیٹھے ہیں آج کل کے گھوڑے بہت شریح ہو گئے ہیں ابھی یہ گھوڑا ریورس گیر میں چلے گا ایسی صورت میں وہ مٹی کا شیر بھی گر سکتا ہے تالوت نے کہا مار کھائے بغیر نہیں جاؤ گے نوجوان گھرایا آپ کی مرضی تالوت نے شانے اچھکایا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے ان کے پاس سے دور ہٹ گیا صرف چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر اس نے دور نگاہ دڑائی پر اس کے ہونٹ گول ہو گئے اس نے زور سے سانس اندر کھینچی اور میں چونگ کر گھوڑے ایک طرف دیکھنے لگا میں جانتا تھا وہی ہوگا جو تالوت نے کہا ہے اچانک دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا اور پھر وہ الٹا دوڑنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑا قدم جمع کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن کوئی ندیدہ قوت اسے کھینچ رہی ہو اس کے قدم ریت پر فسل رہے تھے اس پر بیٹھا ہوا ہیرو اسے چابک پر چابک رسید کر رہا تھا لیکن گھوڑا پلٹ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا وہ اب اور تیزے پیچھے آ رہا تھا اب اس پر بیٹھا ہوا سوار بدحواس ہو گیا تھا وہ گھوڑے کی پستے چپک گیا تھا میں نے گردن گھما کر سفیت کار کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا سب کی آنکھیں حیر سے پھٹی ہوئی تھی کچھ لڑکیاں حیر سے زیادہ انداز میں مسکرا رہی تھی لیکن پھر وہ سب تیتر بیتر ہو گئیں کیونکہ گھوڑا کار کی سیدھ میں ہی آ رہا تھا پھر وہ حاسی زوردر آواز میں کاسے ٹکرایا اور سوار نیچے آ رہا دوسرے لمحے گھوڑا سرپٹ ایک تف دور پڑا لڑکے اور لڑکیاں مل کر سوار کو اٹھا رہے تھے اور وہ اہمکانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا پھر ہماری طرف شارے ہوئے اور اس کے بعد پورا گول ہماری طرف بڑھا نوجوان شہ سوار سب سے آگے تھا قریب آ کر اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور کھڑا ہو کر ہمیں گھوڑنے لگا پھر نوجوان کی سخت آواز سنائی دی گھوڑے کو کیا ہو گیا تھا خاندانی گھوڑا تھا غلط سوار کو برداشت نہیں کر سکتا تھا بس یہی دیکھ کر میں نے پیشنگو ہی کی تھی طالوت نے مصومیہ سے جواب دیا مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں دماغ درست کر دوں گا نوجوان نے گراج دارواز میں کہا میرا کیا قصور ہے بھائی غصہ گھوڑے پر ہتارو جو تم جیسے گھٹی آدمی کو برداشت نہیں کر سکا طالوت اسی انداز میں بولا رفت شمسی مارو سالوں کو دیکھ لوں گا نوجوان نے دوسرے لوگوں سے کار واگے بڑھائے طالوت اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا لڑکی اپنے ساتھیوں کو روک رہی تھی اچانک گھوڑے والے نوجوان کا ہیٹ فضاء میں بلند ہو گیا اور اس نے لپک کر ہیٹ پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہیٹ ایک دوسرے نوجوان کے سر پر پہنچ گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیٹ اتانے کی کوشش کی تو تیسرے نوجوان کے سر پر جا لگا آگے بڑھنے والے نوجوان رک گئے وہ تاجب سے ہیٹ کا تماشا دیکھ رہے تھے پھر وہ ہیٹ کو بھول کر میری طرف لپ گئے لیکن ہم سے کچھ دور پر ان کے قدم رک گئے وہ آگے بڑھنے کے لیے پوری قوت لگا رہے تھے لیکن ان کے قدم ہی نہ اٹھ رہے تھے تا بچانک ہیٹ والے نوجوان نے جیب سے پسٹول نکال لیا تالوت نے پسٹول کی طرف دیکھا اور وزنی پسٹول نوجوان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ بھی ہیٹ کی طرح فضاء میں مولک ہو گیا اور ہیٹ والا نوجوان اچھل اچھل کر اسے پکڑنے لگا لیکن پسٹول اسے مزاق کر رہا تھا کھٹ سے نوجوان کی کھپڑی پر گرتا اور پھر بلند ہو جاتا عجیب مزاق کا ہیٹ سچویشن تھی چاروں نوجوان آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ پوں مار رہے تھے ہیٹ والا نوجوان پسٹول کو پکڑنے کے لیے مینڈا کی طرح فضا کر رہا تھا لڑکیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو یا کہکے لگائیں کچھ ہانس رہی تھی کچھ خوف سے مو پھرے کھڑی تھی پسٹول کا مزاق چاری تھا پھر ایسا ہوا کہ پسٹول فضاء میں ملک رہا اور نوجوان بھی کسی سٹیچو کی طرح ساکت ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ پسٹول کو لپکنے کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اچانک سفید کار سٹارٹ ہو گئی اور گھرر گھرر کی آواز پر لڑکیوں نے خوف زدہ ہو کر کار کی طرف دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا کار ریورس گیر میں چلنے لگی وہ پیچھے جا رہی تھے اس کے ساتھ ہی بین بھی سٹارٹ ہو کر کار کے سنداز میں پیچھے دوڑنے لگی دونوں گاڑیاں پاگل گھوڑوں کی طرف دوڑ رہی تھی اور ساہر پر تفریق کرنے والے لوگ دہشت دہ ہو کر ان کی ذات سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے ایک انجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا بس کرو تالوت کوئی بے گناہ گاڑیوں کے زد میں نہ آ جائے میں نے تالوت کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہو کر وہ چونکہ میرے طرف دیکھنے لگا پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر پھر وہ چونکہ میرے طرف دیکھنے لگا پھر میں نے گہری سانس لی لے کر دونوں ہاتھ اٹھا دی اور گاڑیاں رک گئیں ویسے ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا سائیکل چلانے والے نوجوان بھی ٹھیک ہوئے گئے تھے لیکن وہ بدحواس نظر آ رہے تھے نوجوان کا پسطول بھی زبین پر آگ رہا تھا تالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھایا برپا ہو گیا تھا لیکن تالوت ہونڈ سے کوڑے آگے بڑھ رہا تھا کچھ مزہ نہیں آیا اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کون سے موڑ میں ہو تقدر دور کر رہا ہوں یار وہ سامنے کیا ہوتل ہے ہاں میں نے جواب دیا تالوت میرا ہاتھ پکڑ کر ہوتل کی طرف بڑھ گیا میں اس کے شرارتی موڑ پر حیران تھا لیکن میں نے اس کو کچھ نہ کہا تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوتل میں دائل ہو گئے ہوتل کے وسیح حال میں کافی رونک تھی چاروں طرف رنگ برنگ لباس نظر آ رہے تھے تالوت اس رونک کو دیکھ کر مسکر آیا پھر ہمیں ایک حالی میز کی طرف بڑھ گئے کرسی پر بیٹھ کر تالوت نے چاروں طرف نگاہیں دڑھائیں پھر گیری سانس لی پھر گیری سانس لے کر مسکر آنے لگا ہاں یہاں زندگی ہے اندر جھاکنے سے کیا فائدہ ان سرخ و سفید چیروں کو دیکھ کر آنکھوں میں تازگی آ جاتی ہے لیکن تمہارے اوپر جمی ہوئی برف مجھے کوفت میں مطلع کر رہی ہے کیا مطلب میں نے چونگر پوچھا اس قدر ہموش کیوں ہو تالوت نے مو بنا کر کہا پھر خود ہی بولا میں سمجھا شاید سائل پر تمہیں بری تفریح پسند نہیں آئی مگر میں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا بس وہ گھوڑا سوار مجھے پسند نہیں آیا تھا اچھی خاصی شخصیت تھی لیکن خود کو نمائے کرنے کے لئے وہ گھوڑے کی سواری کر رہا تھا اور اس طرح اپڑا ہوا بیٹھا تھا جیسے دنیا کا سب سے بڑا شہ سوار ہو اور کوئی ملک فتح کرنے جا رہا ہو تالوت نے یہ سب کچھ سنداز میں کھا کہ مجھے ہسی آگی بہرحال اب تو ہوش ہو اس شہ سوار کے سر پر بہت سے سر نمدار ہو گئے ہوں گے پسطول ہاسا وزنی ہوتا ہے تمہاری دنیا میں اتنی سی بات پر زندگی چھین لینے کی اجازت کس نے دی ہے پسطول سے نکلنے والی گولی زندگی چھین لیتی ہے نا تم بار بار اسے میری دنیا کہہ کر تنس کیوں کھا رہے تالوت میں نے سنجیدگی سے کہا اور وہ چونکہ منی شکت دیکھنے گا پھر اس کے چیرے پر معذرت کے اثار پھیل گئے ہاں یہ گلتی مستے ہوتی رہی ہے لیکن تم نے اسے تنس کیوں سمجھ لیا تم نے اس بار میں پہلے کچھ نہیں کہا یقین کرو میرے دوست میں اپنے ان الفاظ پر شرمندہ ہوں تالوت نے کہا بس بس زیادہ بکواس مت کرو ان ہاتون کو دیکھو خاص طور سے تمہیں دیکھ رہی ہیں میں نے ایک طرف اشارہ کیا سب سے پہلے مجھے معاف کر دوس کے بعد دوسری بات ہوگی اچھا بھائی معاف کر دیا شکریہ اس کے بعد ایک بات سن لو ہم دونوں دوست ہیں اگر دوسرے سے تکلف رواہ رکھا جائے تو دوسری زیادہ دن نہیں چل سکے گی تمہیں حق ہے میری ہر غلط بات پہ مجھے ٹوک دو میں بھی ایسا ہی کروں گا ٹھیک ہے اب اس طرف تو دیکھ لو میں نے کہا تالوت میرے اشارہ پر دیکھنے لگا ایک جوانل عمر گڑیا سی لڑکی تھی لیکن اس کا ساتھی سیاہ رنگ کا گینڈا تھا گریے کلر کے سوٹ میں وہ گینڈا ہی نظر آ رہا تھا پھیلا ہوا دھانا گنگریالے بال پٹ بال سے بڑی کھوپڑی دو تین بار اس طرف دیکھا تھا یہ اس کی کون ہو سکتی ہے تالوت نے زرے لب کہا پوچھ لو میں نے مسکراتے ہوئے کہا پوچھتا ہوں تالوت ایک دم کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا میں بونچکا رہ گیا تھا تالوت آج حد سے زیادہ شرارت کے موڈ میں تھا اس سے قبل کہ میں اسے روکوں وہ ان دونوں کے قریب میز پر پہنچ گیا میں بدھواس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور میری چھٹی حص نے پھر کسی ہنگامے کا الان کر دیا تھا میں نے تالوت کو ایک کرسی گسیر کر بیٹھتے ہوئے دیکھا لڑکی اور گینڈے نمہ آدمی دونوں چونک پڑے تھے تالوت مسکراتے ہوئے ان سے کچھ کہہ رہا تھا جوا میں میں نے گینڈے نمہ آدمی کی شکل بگڑتے دیکھی وہ آنکھیں نکال کر تالوت کو گھور رہا تھا تالوت اسی انداز میں بیٹھا تھا پھر اس نے گینڈے نمہ آدمی سے کچھ اور کہا اور اچانک گینڈے نمہ آدمی نے اپنا فلادی مکہ ہاتھ گھما دیا لیکن اس کا ہاتھ ہلا میں جھول گیا تھا تب تالوت نے کرسی کسکائی اور کھڑا ہو گیا اس نے پھر کچھ کہا اور گینڈے نمہ آدمی نے بھی کرسی کسکا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی توند میز کے نیچے فسی ہوئی تھی میز لٹ گئی اور اس پر رکھے ہوئے برتن نیچے گر پڑے کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی مار ڈالوں گا کتے کمینے زلیل گینڈا حلق پھار کر دھاڑا اور لوگ چونک چونک کر اسے دیکھنے لگے گینڈا پھر تالوت پر چھپنا تھا لیکن تالوت اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور شاید اس نے گینڈے کے پاؤں بھی اڑا دیا تھا نتیجے میں گینڈا قریب ہی ایک اور میز پر اندھا ہو گیا جس پر دو مرد اور دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے خوفناک وزن سے میز کی جو حالت ہوئی ہوگی ظاہر ہے میز پر بیٹھے ہوئے چارہ افراد اچھل کر کھڑے ہو گئے چاند سے مار دوں گا زندہ نہیں چھوڑوں گا گینڈا بلکل پاگل ہو گیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بڑی پلیٹ آگی جو اس نے اٹھا کر پوری کوہ سے تالوت پر اچھال دی لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک موزز آدمی کے مو پر لگی اس کی طویل چیخ پورے حال میں گونج اٹھی گینڈے نے دوسری پلیٹ اٹھا لی لیکن اسے قبل کہ اسے کسی پر کھینچ کر مارے اچانک دو تین آدمی اس پر ٹوٹ پڑے انہوں نے گینڈے کی مرمت شروع کر دی دوسرے لوگ بھی اس پاگل آدمی سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے تالوت بڑے وقار سے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا چلو یہاں سے چلیں گھٹیا جگہ ہے اس نے ناکس توڑتے ہوئے کہا پھر ہم دونوں دروازے کے طرف بڑھے لیکن ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا وہ گروہ بچھرا ہوا ہوتل کی طرف آتا نظر آیا جسے ہم نے ساحل پر پریشان کیا تھا ان کے ساتھ مزید چار پانچ افراد تھے سب سے آگے بے ملک کے شہزادے ہاتھ میں پستول لیے تن تناتے چلے آ رہے تھے میں نے ایک دم تالوت کا بازو پکڑ لیا کیا بات ہے اس نے میتف دیکھتے ہو کہا بلا بجا اور بے گناہ مارا جائے گا دو چار زخمی ہو جائیں گے کسی ترکیب سے ان سے علچے بغیر نکل چلو چلنے کی کیا ضرورت ہے یہ لو تالوت نے میرے چیر پر ہاتھ رکھ دیا پھر جب میں نے جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو مجھے اس کی شکل بدلی ہوئی نظر آئی وہ اصلی شکل میں تھا یقینا میری شکل بھی تبدیل ہو گئی ہوگی میں نے سوچا اور ایک اٹھنڈی سانس لے کر رہا گیا میری اصلی شکل تو میرے لیے اور ہتنناک تھی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا بدماج تالوت میرے خوف سے نفرت کرتا تھا چنانچہ میں نے اس موضوع پر کچھ نہ کہا آنے والوں نے یہاں کا محول دیکھا گینڈا اب بھی پاگلوں کی طرح ہوں ہوں کر رہا تھا اس کی ساتھی لڑکی اسے دور کڑی ہوئی تھی اسے شاید گینڈے کی پٹائی سے کوئی دلجسپی نہیں تھی ہوتل کے منتظمین ایک جگہ جمع ہو گئے پھر گینڈے کی شکایت پر ہماری تلاشی شروع ہو گئی اس افرہ تفریح میں کسی نے ہم دونوں کی یقصہ شکل پر توجہ نہیں دی شہزادہ عالم بھی ہر کونے خدرے میں ہمیں تلاش کر کے میوس ہو گئے بے مشکل تمام ہنگامہ فروع ہوا اس دوران تالوت میزوں سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا لوگ ہوتل سے نکلنا شروع ہو گئے بیچارے ہوتل والے کا تو اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا بہرحال منتظمین نے مہمانوں سے درخواست کی کہ وہ اس وقت ان کی خدمت نہیں کر سکیں گے جو کچھ ہو چکا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے جب دوسرے لوگ نکلے تو ہم بھی باہر نکلائے تالوت اتمنان سے ٹیل تو آگے بڑھ رہا تھا میں اس کے ساتھ تھا اس نے مسکراتے ہوئے میرے طرف دیکھا اور بولا ڈر لگ رہا ہے کیسا ڈر میں نے چونکر پوچھا اپنی اصلی شکل سے اب نہیں لگتا میں نے گیری سانس لے کر کہا بہرحال زینیت قدر دور ہو گیا آج کا دن بھی عجیب و غریب گزرا ہے اتنے بہت سارے واقعات ایک دم ہو گئے آپ دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے نائٹ کلپ میں کیا ہوتا ہے ضرور دیکھنا لیکن آخر اس گھانڈے سے تم نے کیا کہا تھا میں نے پوچھا کچھ نہیں یار بس ان کا رشتہ دریافت کیا تھا میں نے پوچھا بڑے میاں یہ آپ کی پوتی ہیں کہ نوازی بس وہ مجھے گھونے لگا تب میں نے کہا کہ ان دونوں کے علاوہ آپ میں کوئی اور رشتہ ہے تو براہ کرم اس خوبصورت لڑکی کو میرے حوالے کر دیں آپ کے ساتھ اس کی شخصیت خراب ہو رہی ہے بس وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا اس نے ہاتھ گھمایا تو میں نے اسے کہا کہ لڑکی کے سامنے نوجوان بننے کی کوشش مت کرو ونہ جوتے مار مار کے گجہ کر دوں گا تو اس کے باہر یہ سب کچھ ہو گیا تالوت نے بڑی مصومیہ سے کہا مجھا ہی تمہارے موٹ پر حیرت ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا بس یار اس دنیا میں اسی طرح گزارا ہو سکتا ہے اگر اس کے حلاف کیا تو بہت سے زینی امراض لے کر واپس جانا پڑے گا اور پھر شاید میں کبھی درکہ رکھ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکوں چنانچہ میرے دوست میرے ساتھ تفریحات میں برپور حصہ لو لطف آرہ تمہارے کہنے کے مطابق کسی غریب انسان کو میں کبھی پریشان نہیں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر ہو میرا کیا جاتا ہے ٹیکسی روکو نائٹ کلپ کا وقت ہو گیا ہے تالوت نے بوچھا پھر ایک دم کہنے لگا یار یہ ٹیکسی کی مسئیبت کیوں پائیٹ پا لی جائے کیوں نہ راسم سے کہہ کر کار منگوالیں تم اسے چلانا جانتے ہو ہاں جانتا تو ہوں میں نے جواب دیا سب تب ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ہوتل بھی چھوڑ دیں گے اور اپنے لئے خوبصورت سا مکان پسند کر لیں گے راسم اس نے آواز دی اور راسم حاضر ہو گیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے تالوت نے کہا تشریف لائیے راسم نے کہا تالوت مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا راسم نے ہماری رہنمائی ایک قیمتی کار تک کر دی انتہائی عالی درچے کی کار تھی میں نے کبھی ایسی کار میں بیٹھنے کے خواب بھی نہیں دیکھے تھے لیکن اب کسی چیز کے لئے مجھے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی اب تو یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں تھا نہ جانے کس کس کو ہم نے لکوٹی کروڑ پتی بنا دیا تھا تالوت کے شرح میں میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی پوری طرح ایکسپرٹ نہیں تھا کسی زمانے میں دوستوں کی گاڑیاں چلاتے چلاتے ڈرائیونگ سیٹ گیا تھا بہرحال کام چلا سکتا تھا چنانچہ میں نے کار ارسٹارٹ کر دی اور تالوت میرے زدیک آ کر بیٹھ گیا ہوتل سے ہمارا سمان مکان میں پہنچا دینا تالوت نے راسم سے کہا اور راسم نے گلدن چکائی ہو گائب ہو گیا میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا عجیب خواب کسی کیفیت میں میں کار ڈرائیو کر رہا تھا ایک نشہ سا میرے حواز پر تاری تھا تالوت مجھے کار چلاتے دیکھ رہا تھا مجھے بھی سکھا دینا بڑی دلچسپ چیز ہے اس نے کہا میں نے اسے چونک کر دیکھا پھر میں نے مسکراتے ہوئے گلدن ہلا دی کار سوس تروی سے سڑکے تیہ کر رہی تھی ہم لوگ کافی دیر تک عوارہ گردی کرتے رہے پھر میں نے گولڈ سٹار کے طرف روح کا لی اب بہت مہنگا کلب تھا چھوٹے موٹے سرمایہ دار بھی درانے کی حمد نہیں کر سکتے تھے بلا شبا یہاں ٹیکسی سے آتے ہوئے بہت شرم آتی کلب کے کباؤن میں اعلی درجے کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایک سے ایک شاندار اور ہماری کار بھی انشاندار کاروں کے دمیان کھڑی ہو گئی فوراں ایک پورٹر نے ہمیں ریسیف کیا میں نے اسے ریزورشن کا نمبر بتایا اور پورٹر مجھے لے چلا اس نے ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا دیا پھر ٹکٹ بنوا کر ہمیں پیچ کر دیے میں نے ٹکٹ کی رقم کے علاوہ بڑی ٹپ بھی اسے دے دی پورٹر شکریہ ادا کر کے چلا گیا کلب کی مدہم روشنیوں میں حسین اور چمکدار چہرے جگمگا رہے تھے پیشہ اور تیتریاں فضاء میں چکر آ رہی تھی وہ ہر متوجہ ہونے والے پھول پر بیٹھتی اس کی جیبیں حالی کراتی پھر دوسرے پھول پر جا بیٹھتی مطلب حصوں میں مطلب گیم ہو رہے تھے رکس کے پروگرام میں ابھی دیر تھی جام کھنک رہے تھے کہہ کے اُبل رہے تھے ہم نے کافی طلب کر لی کافی کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی مگوا لی تھی تعلوت دلچسپ نگاؤں سے اس پورے محول کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے میتب جھکر کا یہ محول اب تک کی دیکھی ہوئی تمام جھکوں سے مختلف ہے ہاں جس قدر دولتمند طبقے کی طرح بڑھتے جاؤگے محول بدلتا جائے گا یہ دولتمندوں کے کیل ہیں جن پر کوئی پبندی نہیں ہے خوب تو دولت نے یہاں خوب ہنگامے کا رکھے ہیں بہرحال ایک بات کا اطراف تو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ دولت نے یہاں زندگی کو بہت تیز کر دیا ہے ہر جگہ نیاپن ہے یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں بتاتا ہوں میں نے کہا اور ایک خوبصورت سی لڑکی کو اشارہ کر دیا لڑکی مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے آ بیٹھی ہلو اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کا پھر اس نے دونوں ہورسکور لیے مائی گوڈنس آپ دونوں شاید جڑوا بھائی ہیں نہیں ہم الگ لگ پیدا ہوئے تھے تالوت نے جلدی سے جواب دیا اور لڑکی ہنس پڑی کیا پی ہوگی میں نے اسے پوچھا شیمپین لڑکی نے بیتکلفی سے جواب دیا اور بیتکلفی سے آگے جھکائی لیکن میں نے تالوت کی طرف اشارہ کر دیا اوہ شاید بڑا بھائی ہے لڑکی ہنستے ہوئے بولی بیرے نے شیمپین رکھ دیا اور دو تین گلاس لایا تھا لڑکی بوتل سے تین گلاس بنانے لگی پھر اس نے ایک گلاس اٹھا کر میرے سامنے کیا دوسرا تالوت کے سامنے پھر انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ جام آپ کے لئے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تالوت کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن تالوت نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا میں نے بھی لڑکی سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا یہ کیا مسئیبت آگی سے بھگاؤ عارف تالوت نے کہا اور میں ہنس پڑا میرا دوز ذرا نرویس قسم کا آدمی ہے تم بوتل لے جاؤ اور کہیں ہو جا کر بیٹھ کر پی لو میں نے کہا ہو آئی سی لڑکی نے ہونٹ سکوڑ کر تالوت کو دیکھا پھر کرسی کس کھا کر اٹھ گئی اس نے تینوں گلاسوں کی شراب اپنے حلق میں انڈیل لی اور چلتے چلتے تالوت کے ساتھ ایک ایسی حرکتگی کی تالوت اچھل پڑا لڑکی ہنسی ہوئی آگے بڑھ گئی میرا بھی ہنسی کے مارے برا حال تھا یہ سچ مچھ لڑکی تھی تالوت نے بھرائے ہوئے لے جے میں پوچھا تمہیں شک ہے اصلی تھی میرا مطلب ہے کہ بالکل اصلی بلاوں کسی سے پوچھ لو میں نے کہا اور تالوت نے جلدی سے میرا مو بھیج لیا وہ حیرانی سے دور جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے گہری سانس لے چھت کی طرف دیکھنے لگا یہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہیں اس نے پوچھا ہاں ہاں میں بتا چکا ہوں یہ سب کی سب پیشاور ہیں مگر یہ کہاں پیدا ہوتی ہیں میرا مطلب ہے کہ کہاں سے آتی ہیں کہ ان کی پیداوار کسی خاص طریقے سے ہوتی ہیں عام لڑکیاں یہ عام لڑکیاں تو نہیں ہیں ہاں میرے دوست یہ اندر ان کے اندر یہ حص ایک خاص انداز میں جنم لیتی ہے آؤ دوسرے حصے دیکھیں تالوت نے کہا ہم نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی ہم وہاں سے ٹیلتوئے گیم روم میں چلے گئے جہاں آلہ پیمانے پر جوا ہو رہا تھا کھیلنے والوں مرد عورتوں سب ہی شامل تھے کھیلنے والوں میں مرد عورتیں سب ہی شامل تھے تالوت سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا پھر اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی گہرے نیلے رنگ کی ساڑھی میں لپٹا ہوا حسین جس گھنریالے بال حسن بے پناہ تالوت اسے دیکھتا رہ گیا میں نے کئی لمحات کے بعد اس کی مہبیت محسوس کی تھی تا میری نگاہ بھی اس کے طاقوں میں اٹھ گئی درکی کا دنیا کا مطلب حسن تھا میری کفیت بھی تالوت سے مختلف نات اس کے ساتھ دو باروں بعد میں تھے لیکن ان کا روئیہ غلاموں کا ستھا وہ اس کی بات پر گردن چھکا کر جواب دے رہے تھے دیکھا تالوت نے گیری سانس لے کر کہا ہاں میں نے جواب دیا ایسی ایسی حسین لڑکیاں بھی یہاں اس قدر سستی ہیں اوہ نہیں تالوت وہ ان میں سے نہیں ہے کیا مطلب تالوت چونکر بولا ہاں وہ تماشبین ہے وہ تب تو پھر کوشش کی جا سکتی ہے وہ اس لڑکی کی طرح تو نہیں ہوگی کیا وہ تمہیں پسند آگئی ہے میں نے سنجیدی سے پوچھا پسند سے بھی کچھ زیادہ لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ معاملہ نہیں ہے جو ریشم کے ساتھ تھا یقین کرو میں اپنے وعدے پر پابند ہوں اگر تمہارا شرارت کا مون نہیں ہے تو آؤ کوشش کریں آؤ تالوت نے کہا ہم دونوں آگے بڑھ گئے لڑکی ایک ٹرالر کے قریف کھڑی تھی جوا ہو رہا تھا اور بڑی بڑی رقمیں لگا رہی تھی ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر بزار کھیل لیکن دراصل اسے دیکھنے لگے سرخ و سفید گولیاں گھوم رہے اور کوپر منتقل ہو رہے تھے اسے کیسے محاطب کیا جائے تالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی سرہ رنگ کی گولی اس کے نمبر پر رکھنی چاہیے میں نے تالوت کو دیکھا بال برابر ہی در ادھر نہیں ہوگی تالوت نے جواب دیا تا پھر آو میں کھسک کر لڑکی کی پس پر پہنچ گیا لڑکی پھر بہت سے کوپن ہار گئی تھی برائے کرم اس بار تین نمبر پر لگائیے جتنی رقم چاہے لگا دیں میں نے لڑکی کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ چونکہ مجھے دیکھنے لگی اس کے دونوں ساتھی مجھے اس کے اس قدر قریب دیکھر کڑی نگاؤں سے دیکھنے لگے تھے کیوں پھر اس نے تین نمبر پر چار سرخ کوپن رکھ دیئے ہر کوپن دس ہزار پے کی مالیت کا تھا اس کے ساتھ کھلنے والوں نے تھوک نگلے اس بار سب نے اس بار سب نے بڑی بڑی رقمیں لگائیں گولیاں نمبروں پر گردش کرنے لگی تالوت سرخ گولی پر نگاہ جمائے ہوئے تھا پھر گولی تین نمبر پر کیوں نہ رکتی لڑکی کی ہوشی سے چیخ نکل گئی تھی اس کے دونوں ساتھی کوپن سمیٹنے لگے تب لڑکی نے بہت سے کوپن ایک اور نمبر پر رکھ دیئے اس بار بھی گولی اس کے نمبروں پر رکھی تھی ونڈرفل مگر یہ سب کیسے ہوتا ہے مسٹر آپ کونسا نمبر لگاؤں میں نے کہا میں نے کہا نا جو دل چاہے لگا دیں کس کی مجال ہے جو جیت سکے آپ حیرت انگیز ہیں لڑکی نے کہا اس نے پھر ایک نمبر لگا دیا تالوت اپنا کام کر رہا تھا لڑکی کے ساتھیوں کے چیرے خوشی سے گلنار ہو رہے تھے وہ جلدی جلدی کوپن سمیٹ رہے تھے ذرا سی دیر میں کھلنے والے کلاش ہو گئے لڑکی خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا مشین کے پاس سے ہٹ کر لڑکی نے ہمیں شراب پینے کی دعوت دے ڈالی تالوت پر ابھی اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی شکریہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں کہاں ہیں انہیں بھی بلائیے میں آپ سے اس کی تقنیق معلوم کروں گی سب کچھ میری سمیئے میں نہیں آیا میں یہاں لاکھوں ہار کر گئی ہوں میں نے تالوت کا آواز دیا وہ قریب آ گیا لڑکی اسے دیکھ کر اچھل پڑی وہ کبھی تالوت کی شکل دیکھ رہی تھی کبھی میری میرے خدا آپ دونوں میں تو سرمو فرق نہیں ہے آپ جڑوا ہیں شاید ہاں میرے بھائی مستے صرف بارہ منٹ پڑے ہیں میں نے جواب دیا بارہ منٹ لڑکی ہنس پڑی پھر اس نے تالوت سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرا نام پوچھا اگر اس میں دکت ہوتی ہے تو شارک میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑی آپ بیت حیرت انگیز ہیں بیت پور مزاک آئیے آپ کے نام سے محروم رہیں گے جتنے کی ہوشی میں دیوانی ہو رہی ہوں میرا نام نرگس رحمانی ہے میرے والد سٹیل کینگ ہیں شاید آپ دعوت رحمانی کے نام سے واقف ہوں بڑی مسرط ہوئی آپ سے ملکر مصر رحمانی میں نے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ میز پر آ بیٹھے اس نے ہماری پسند کے مشروب کا آڈر دیا پھر وہ ہم سے اس کھیل کے بارے میں معلوم کرنے لگی صرف ستارہ شناسی میرے بھائی بہت بڑے نجومی ہیں تین نمبر کے بعد آپ کا سترہ بلندی پر آ گیا اس کے بعد ہر نمبر آپ کا تھا ہاں اگر آپ پہلے تین نمبر نہ لگاتی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا آپ ہر نمبر پر ہارتی رہتی ہیں ونڈرفول ونڈرفول تاجب سے بولی پھر کہنے لگی بہرحال میں آدھی رقم آپ کو پیش کر سکتی ہوں میرے لیے یہی کیا کم ہے کہ آج میں جیت کر جاؤں گی رقم کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی ہے ہمارے لیے آپ کی دوستی کافی ہے مستر تارک آپ سے بہت متاثر ہیں میں ابھی بہت تھوڑے سے وقت میں آپ دونوں کو بہت پسند کرنے لگی ہوں کیا آپ میرے مستقل دوستوں میں شامل ہونا پسند کریں گے ہم میں سے ایک میں نے صاحب کوئی سے کہا دونوں آپ کے لیے پریشان کن ہوں گے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے آپ دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے تب آپ میرے بھائی کی دوست بن جائیں آپ دونوں ہی میرے دوست اس میں کیا حرچ ہے مسکراتے ہو بولی ایک مائدے کے تاتھ ہمارے دوست مشترک نہیں ہو سکتے تب پھر آپ میرے دوست بن جائیں اس نے کہا اور میں نے عجیب سی نگاؤں سے تعلوت کو دیکھا لیکن تعلوت مسکرارا تھا فیصلہ ہوگے آپ تم کچھ نہیں کہو گے یہ صرف شاک صاحب کی زیت ہے ورنہ میں آپ دونوں سے متاثر ہوں خل شام کی چائے آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ پییں گے اس نے اپنے خوبصورت پرسے ایک ننن سا کار نکالتے ہوئے کہا صرف شاک میں اپنی ایک دوستے وعدہ کر چکا ہوں تعلوت نے کہا اور میں الجی ہوئی نگاؤں سے تعلوت کو دیکھنے لگا لیکن تعلوت کی پیشانی بیشکن تھی ہم کافی دیر تک نرگت سے گھتو کرتے رہے مائک پر رقص شروع ہونے کا اعلان ہو رہا تھا کیا آپ رقص نہیں دیکھیں گی میں نے پوچھا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے بس اب میں واپس جاؤں گی کل پانچ بجے آپ کا انتظار کروں گی اوکے میں نے کہا وہ اٹھ گئی میں تعلوت کے ساتھ اٹھ کر رقص کے حال میں واپس آ گیا یہ کیا ہماکت تھی میں نے تعلوت سے کہا کیا وہ حیرہ سے بولا اگر وہ ہم دونوں کی دوست بن جاتی کل میں نہیں جاؤں گا اور اسے کوئی دوستی نہیں رکھوں گا میں تمہاری گردن توڑ دوں گا یہ تھی خوبصورت لڑکی کو چھوڑنا ہماکت ہے میں اس پر عاشق نہیں ہوں تم مائدے کھلا برزی کر رہے ہو تعلوت نے آکھیں نکالتے ہو کہا مگر دوست تم بھی تو سرک سند کرتے ہو تمہارا دماغ حراب ہے ہاں میرے لئے کوئی اور محبوبہ تلاش کرو یہ تمہارا فرض ہے پہرحال وہ تمہاری ہے تعلوت نے کہا اور میں نے گیری سانسلی پھی رکھ شروع ہو گیا اور تعلوت پوری دلچسپی سے ناشنے والی رکھاسہوں کو دیکھنے لگا